نمسکر کسان بھائیوں جیڈی نیو یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے پیاج کے تازہ ریٹ سب سے پہلے پانے اور پیاج کی تیجی مندی ریپورٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کسان بھائیوں اگر آپ نے بھی پیاج سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ امید تھی کہ پیاج کے دام اچھے آئیں گے تو ابھی جو ہے کسان بھائیوں کو یہاں پہ جھٹکا لگ سکتا ہے جی ہاں پیاج کی قیمتوں میں لگاتار کمی کا رخ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی مکھے بجے کیا ہے اور کس کارن پیاج کے دام نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور اب آگے کیا رہے گا پوری جانگرہ ہم آپ کو دیں گے تو اب اس ویڈیو کو لاشت تک پورا ضرور دیکھئے گا بات کریں پیاج کی تو اچانک کیوں کم ہو گیا پیاج کا دام کسانوں کو نہیں مل پا رہا لاغت ملے مہاراشتہ کاندہ اتپادک سنگتھن کا کہنا ہے کہ تین مکھے بجوں سے پیاج کے جو دام ہے وہ نہیں مل رہے ہیں پہلا ہے ایکسپورٹ کی کمی دوسرا سرکار کی نیتیاں اور تیسرا پاکستان جی ہاں دام بڑھنی کی امید میں لاکھوں کسانوں نے پیاج ہی سٹور کر کے رکھا ہوا ہے لیکن کچھ بجوں سے ان کی امیدوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے پیچھلے سبتہ تک پیاج کی قیمتیں بائیس سو سے پچیس سو تک مل رہی تھی لیکن ابھی پیاج سوڑہ سو سے دو جار روپے تک منڈیوں میں آ رہا ہے اس میں کسانوں کا خات بیج کیٹنا سک سرم سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے اوپر سے منڈی تک لے جانے پر خرچ بھی آتا ہے تو آخر پیاج کسانوں کو لے کر سرکار کیا نیتی بنا رہے کسان بھائیوں سب سے پہلے کر بات کریں تو اب دوسری دیسوں کے اندرجہ پاکستانی پیاج زیادہ جانا لگا ہے کیونکہ بارچ سرکار جب چائے پیاج کی قیمتیں بڑھنے کے بعد یہاں پہ ایکسپورٹ پر روک لگا دیتی ہے تو پیاج اتوادہ کسانوں کو اس کا فائدہ نہیں مل پاتا ہے تو پیاج اتوادہ کسانوں کو فائدہ دینے کے لیے سرکار کو سبی دیسوں کے لیے جو ہے نریات کھول دینا چاہیے تب ہی پیاج کا صحیح اتوادن کسانوں کو مل پائے گا تو اس طرف سبی کو دیان دینا ہوگا لگتار کسان بھائی اس کی مانگ اٹھا رہے ہیں تو اس پر آپ کی رائے کیا کمنٹ کر کے جرور بتائیں